بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے تعذیب قریش للمسلمین عذب یعذب تعذیب کے معنی ہے عذاب دینا سزا دینا تکلیف پہنچانا تعذیب قریش قریش کا تکلیف پہنچانا للمسلمین مسلمانوں کو وَمَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُو إِلَى اللَّهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے اللہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے مزا يَدْعُو فیلِ مزارے ہے اور فیلِ مزارے سے پہلے مزا قام جعال شراغہ آجائے تو اس کا مطلب ہوتا کوئی کام کرتے رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے الى اللہ ہی اللہ کی جانب وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِّنْهُ يَئِسَ يَيْأَسُ یاسَن کے منہ ہوتا مَایوس ہُنا وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِّنْهُ اور قریش ان سے مَایوس ہو گئے وَمِنْ اَبْي طَالِبٍ اور ابو طالب سے وہ مَایوس ہو گئے وَنَّزَلَ غَضَبُهُمْ عَلَى مَنْ ان لوگوں پر تَعَنَ أَسْلَمَ جو اسلام لا چکے تھے مِنْ اَبْنَائِ قَبَائِلِهِمْ ان کے قبائل کے لڑکوں میں سے یا لوگوں میں سے تو ان کے قبائل کے جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر ان کا گصہ پھوٹ پڑا وَنَزَلَ غَضَبُهُمْ اور ان کا غضب نازل ہوا عَلَى مَنْ ان لوگوں پر جو اسلام لا چکے تھے مِنْ اَبْنَائِ قَبَائِلِهِمْ ان کے قبائل میں سے وَلَيْسَلَهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ اور ان کے لئے نہیں تھا مَنْ يَمْنَعُهُمْ جو انہیں بچاتی یعنی ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا مَنَغَ يَمْنَهُ مَنْعَنْ کی بناوتا روکنا بچانا تو کہنے ہے کہ ان لوگوں کو بچانے والا کوئی نہیں تھا وَلَيْسَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لئے نہیں تھا مَنْ جو یمنعوہم انہیں بچائے فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَلَى مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَثَبَ يَثِبُ وَثَبًا عَلَى صِلَىٰ کے ساتھ مانع ہوتا ہے کسی پر حملہ کرنا ٹوٹ پڑنا فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ ہر قبیلے والے ٹوٹ پڑے یا حملہ کیے عَلَى مَنْ الْلُوگُو پر فَجَعَالُوا يَحْبِسُونَ حَبَسَ يَحْبِسُوا حَبَسًا کے منوتہ روکنا قید کرنا فَجَعَالُوا يَحْبِسُونَهُمْ اور وہ لوگ قید کرنے لگے ہم ان کو وَيُعَذِّبُونَهُمْ اور انہیں تکلیف دینے لگے میں نے کہا کہ پہلے مزارے سے پہلے جب جعالا شرعا قاما ایسا کچھ بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا کوئی کام کرتے رہنا کرنے لگنا فَجَعَالُوا يَحْبِسُونَهُمْ تو وہ لوگ ان تمام لوگوں کو قید کرنے لگے یعنی جو اسلام لائے تھے ان کو قید کرنے لگے وَيُعَذِّبُونَهُمْ اور وہ انہیں تکلیف پہنچانے لگے بِذَرْبِ مَار کے ذریعے وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے وَالْعَتَشِ پیاس کے ذریعے وَبِرَمْزَائِ مَكَّةَ اور مکہ کے ریتیلی زمین پر لٹا کر انہیں تکلیف دے کر کے رمضا کے منع ہوتا ہے گرم جو بالو یا ریت کر لیے اس کو کہتے رمضا تبتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر ان کو عذاب دینے لگے وَبِرَمْزَائِ مَكَّةَ اور مکہ کے تبتی ہوئی ریت کے ذریعے ان کو تکلیف دینے لگے اِذَشْتَدَّ الْحَرُ جب گرمی سخت ہو جاتی وَكَانَ بِلَالُ الْحَبْشِيُّ وَقَدْ أَسْلَمَ يُخْرِجُهُ مَوْلَاهُ اُمَيَّةُ بِنُ خَلْف اور بِلَالِ حَبْشِي وَقَدْ أَسْلَمَ اس حال میں کہ وہ اسلام لا چکے تھے يُخْرِجُهُ انہیں نکالتا تھا کون؟ مَوْلَاهُ اُمَيَّةُ بِنُ خَلْف ان کا مولا امیّا بن خَلْف اخرج اخراج کے منع ہوتا نکالنا اخراج کے منع ہوتا نکالنا اخراج کے منع ہوتا نکالنا اخراج کا فائل ہے مولا جو کہ امیّا بن خَلْف ہے اور ہُو جو کہ فائل ہے ہُو کے زمین لوٹ رہی ہے بلالِ حَبْشِي کی طرف تو کہہ رہا ہے کہ بلالِ حَبْشِي جو کہ اسلام لا چکے تھے انہیں نکالتا تھا ان کا مولا امیّا بن خَلْف اِذَا حَمِيَّةِ الزَّهِیرَتُ جب دوپیر کی گرمی سخت ہو جاتی فَيَتْرَحُهُ عَلَى زَهْرِهِ فِي بَتْحَائِ مَكَّةَ تَرَحَ يَتْرَحُ تَرَحَن کے منع ہوتا ڈالنا فیکنا یہاں پر مانا ہوگا لٹانا فَيَتْرَحُهُ تو وہ اسے لٹا دیتا تھا عَلَى زَهْرِهِ ان کے پیٹ کے بل فِي بَتْحَائِ مَكَّةَ مکہ کی وادی میں ثُمَّ يَأْمْرُ بِسَخْرَةِ الْعَظِيمَتِ پھر وہ حکم دیتا تھا بِسَخْرَةِ الْعَظِيمَتِ ایک بڑے چٹان کے لانے کا یعنی ان کو لنانے کے بعد ان کے اوپر ایک بڑا سا چٹان رکھ دیتا تھا ثُمَّ يَأْمُرُ اَمَارَ يَأْمُرُ اَمْرًا بَاسِلَا کے ساتھ مانا ہوتا کسی چیز کا حکم دینا ثُمَّ يَأْمُرُ پھر وہ امیعہ بن خلف حکم دیتا تھا بِسَخْرَةِ الْعَظِيمَتِ ایک بڑے چٹان کو لانے کا فَتُوْزَعُوا عَلَى صَدْرِهِ پھر اس چٹان کو رکھ دیا جاتا تھا عَلَى صَدْرِهِ ان کے سینے پر وَزَغَا يَزَعُوا وَزَعَنْكِ مَنَهُتَا رَكْنَا تُوْزَعُوا یہ فیل مزارے مجھول سے واحد مونس غائب کا سکھا ہے جس کی زمین لوٹ رہی ہے بِسَخْرَةِ الْعَظِيمَتِ یعنی اس چٹان کو رکھ دیا جاتا تھا ان کے سینے پر ثُمَّ يَقُولُ لَهُ پھر وہ ان سے کہتا لا واللہی نہیں خدا کی قسم لا تزالو حاکذا تم برابر اسی طرح رہوگے لا تزال منا برابر حاکذا اسی حال میں رہوگے اسی طرح رہوگے حَتَّى تَمْحُتَ یہاں تک کہ تم مر جاؤ اَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ یا محمد کا انکار کرو وَتَعْبُدَ الْعَالَاتَ وَالْعُزَّ اور تم لات اور عُزَّا کی عبادت کرو لات اور عُزَّا یہ دو بُتھ ہیں جو عرب والے ان کو پوچھتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ تم برابر اسی حال میں رہوگے یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا پھر محمد کا انکار کر دو یا پھر تم لات اور عُزَّا کی عبادت کرو فَيَقُولُ تو وہ کہتے تھے کون بلال حبشی کہتے تھے وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْبَلَائِ اس حال میں کہ وہ اس پریشانی میں ہے اس بلا میں ہے اس مصیبت میں ہے کیا کہتے تھے احد احد یعنی بلال حبشی اس حال میں بھی اس مصیبت میں بھی احد احد کہتے تھے وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْبَلَائِ یہ جملہ موتریزہ ہے جو یہاں پر ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ کہتے تھے اس حال میں کہ وہ اس مصیبت میں ہے کیا کہتے تھے احد احد فمر بہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کے پاس سے گزر ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مر یا مر مرن باس علاقے ساتھ مانا ہوتا ہے گزرنا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے فاعطا امیت غلاما اسودا تو انہوں نے عطا کیا دیا امیہ بن خلف کو کیا دیا غلاما اسود ایک کالا غلام اجلد منہو جو ان سے زیادہ مضبوط تھے و اقوی اور طاقتور یعنی ایک ایسا غلام دیا جو بلال حبشی سے زیادہ مضبوط تھے اور طاقتور تھے و اخذ منہو بلالا اور اس سے لے لیا بلال کو یعنی بلال حبشی کو لے لیا اور ان کے بدلے میں ایک غلام امیہ بن خلف کو دے دیا و اعطاقہو اور پھر ان کو آزاد کر دیا اعطاقہ یوٹیقو اعتاق کے منہو تا آزاد کرنا و اعطاقہو اور بلال حبشی رضی اللہ و تعالیٰ انہو کو آزاد کر دیا تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے پھر پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں موسیقا